ایک کسان کا بیٹا حکمران کیسے بنا دریائے دجلہ کے کنارے واقعہ تقریب کے علاقے میں ایک غربت غریب کسان گرانے میں 1937 میں سعیدہ حجہ تلفا نے ایک بچے کو جنم دیا مگر اسے بچے کے پیدا ہونے کی خوشی سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ وہ اس کی پرورج کیس طرح کرے گی کیونکہ بچے کا باپ حسن عبد الماجد اس دنیا سے چاند ماہ قبل جدا ہو چکا تھا سعیدہ حجہ تلفا اپنے کچھے مکان میں اسی فکر میں غلطا تھی کہ بچے کے مامو الحاج خیر اللہ اور چچا حسن مجید نے اسے دلاسہ دیا کہ مانا ہم غریب ہیں اور ہماری گزر بزر آسانی سے نہیں ہوتی مگر تم فکر نہ کرو ہم جس طرح بھی ہو سکا اس کی پرورش کریں گے حجہ تلفا جو پہلے ہی اپنے آبائی اپنے بائی اور دیور کے احسانوں کا بوجھ اپنے کاندوں پر اٹھائے ہوئے تھی بوجھ اس کی دیکھ بال کر رہے ہیں اب انہیں مزید ایک اور جان کا بوجھ اٹھانا پڑے گا مگر یہ دیکھ کر اسے اتمنان ہوا کہ دونوں کے چہروں پر تردد نہ تھا بلکہ وہ بچے کی پیدائش پر خوش تھے بچے کے چچا نے اس کا نام صدام حسین لکھا صدام کا مطلب زوال دور کرنے والا ہے صدام کے والد کا سلسلہ نصب حضرت علی کرم اللہ واجہوں سے ملتا تھا تقریت جسے ان دنوں خاصی شہرت حاصل تھی ان دنوں شہری سہولتوں سے محرون ایک ایسا علاقہ تھا جس کے مقین دو وقت کی روٹی کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے تھے یہی وجہ تھی کہ صدام حسین کا بچمن تکلیف دا تھا خوشنہ اسے بہت کم دیکھنے کو ملتی تھی اور یہ امن جس میں کسی قسم کی فکر لاحق نہیں ہوتی تھی بلعمول فکر و تردد میں گزرتی تھی کچھ ہی عرصے بعد اس کی موہر نے اپنے دیور کے ساتھ شادی کر لی جس کے نتیجے میں صدام کو ایک بائی اور مل گیا جس کا نام ادام لکھا گیا دونوں بائی نہ صرف ایک دوسرے کے گہرے دوست بلکہ رازدار بھی تھے گربت اور افلاس نے صدام حسین کی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کیے دیگر بچوں کے مقابلے میں ان کا روگ اور دب دبہ زیادہ تھا اور کسی ہاتھ تک دلیر اور بے خوف بھی تھی تقریبت میں گربت غریب گرانوں کے بچوں کو تعلیم کے لیے درسگاہوں میں بیجنے کا رواج نہیں تھا اس کی بڑی وجہ گربت اور دوسری وجہ علاقے میں تعلیمی آداروں کی قلت تھی صدام کے چچا اسے کھیتی باڑی پر لگانا چاہتے تھے مگر ایک دن جب صدام حسین کو اپنے ہاں آنے والے ایک مہمان بچے کی زبانی یہ پتا چلا کہ وہ طالب علم ہے اور لکھنا پڑنا جانتا ہے تو وہ بہت حیران ہوا اور اس نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ بھی لکھنا پڑنا سیکھے گا اس نے اپنی خواہش کا ظہار والدہ سے کیا تو انہوں نے غربت کے پیش نظر اسے باز رکھنے کی کوشش کی مگر صدام نے شاید تعلیم حاصل کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا اور پھر ایک رات وہ خاموشی کے ساتھ کپڑوں کے چنگ جوڑے لے کر اپنی ماں کو بستر پر سوتا چھوڑ کر اپنے مامو کے گھر چلا آیا جو تھوڑے ہی فاصلے پر رہتے تھے ان سے اپنی خواہش کا ظہار کیا مامو نے اس کی لگن دیکھ کر ایک سکول میں داخل کرا دیا اس طرح صدام حسین آج وہ صدام حسین بن گیا جو آج ہمارے درمیان نہیں رہا اور اسے فانسی دے دی گئی ہے شاید اگر صدام حسین تعلیم حاصل نہ کرتا اور کھیتی باڑی ہی کرتا ہوتا تو آج اسے فانسی نہ لگتی اور وہ شوہر کی بلندیوں کے بجائے گمنامی کے اندیرے میں ہوتا مگر زندگی جی رہا ہوتا اور اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ ہرے برے کھیتوں کے درمیان مٹی کے کسی مکان میں ہوتا جس سے اٹھنی ماری سندھی سندھی خشبو مصبور کر دیتی ہے مگر تقدیر کا لکھا کون مٹا سکتا ہے وہ صدام حسین جو کچھ عرصے قبل تک روب دب دبے شان و شوکت کی علامت سمجھا جاتا تھا کس بے بسی کے عالم میں فانسی کے پھندے پر جھول گیا آخر ایک کسان کا بیٹا سیاست کی راہ پر کیوں چل پڑا اور اس نے سیاست بھی ایسی کی کہ نہ صرف وقت کو اپنا مٹی بنا لیا بلکہ عراق کے عوام پر کئی دہائیاں تاکہ اس طرح حکومت کی کہ اپنے خلاف کوئی بات سننا بھی ناقابل معافی جرم قرار دیا صدام کا یہ مزاج غالباً ان واقعات کا دعمل بھی تھا جن کے مطابق انس کے عباو اجداد کے متعدد افراد کو ترکوں نے قتل کر دیا تھا اور ان کے گھروں کو نظر آتش کر دیا تھا ان کاروائیوں سے تانگ آ کر صدام کے عباو اجداد اپنا گھر بر چھوڑ کر قریبی پہاڑوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے صدام حسین کو یہ واقعات اپنے بزرگوں کی زبانی ملوم ہوا کرتے تھے تو وہ بدلے کی آگ میں جلتا رہتا تھا تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ نہ صرف اپنے حالات کا جائزہ لیتا رہتا تھا بلکہ بین القمامی سطح پر تبدیل ہونے والے حالات پر بھی گہری نظر رکھتا تھا ان دنوں دنیا بار میں برطانوی اور فرانسیسی نو آبادیاں ایک کے بعد ایک کر کے سامراجی تسلط سے آزادی حاصل کر رہی تھی بلخصوص عرب قطعے میں بھی زندگی حقیقی معنوں میں آزاد طور پر گزارنے کا جذبہ ابر رہا تھا تعلیم جاری رکھنے کی خاطر صدام حسین بغداد آگئے اور کرخ کے ہائی سکول میں داخلہ لے لیا ان دنوں بین القمامی سطح پر سیاسی حالات بدل رہے تھے برطانوی اور فرانسیسی استعمار کی زنجیریں یکے بعد دیگرے ٹوٹ رہی تھیں عرب ممالک میں بھی آزادی کے تحریکیں انگڑائی لے رہی تھی اور یہ ماحول ہر زی شعور کو متاثر کر رہا تھا صدام نے تعلیم کے حصول کے ساتھ ساتھ ان حالات و واقعات کا نہ صرف مشاہدہ کے شروع کر لیا بلکہ اس کا اثر لینا بھی شروع کر دیا ان دنوں عراق میں سوشلسٹ اور باز پارٹی بہت مقبول تھی صدام نے باز پارٹی میں شمولیت اختیار کی اس وقت سوشلسٹ پارٹی کی حکومت تھی اور عبدالکریم قاسم حکمران تھے صدام حسین نے تھوڑے ہی عرصے میں سیاسی ممدان میں مقبولیت حاصل کر لی اس دوران عبدالکریم قاسم کے قریبی دوست سادون ناصری کا تقریب میں قتل ہو گیا حکمران پارٹی نے اس قتل کا ذمہ دار صدام حسین کو قرار دے کر گرفتار کر لیا صدام حسین چھ مات جیل میں رہے اور عدم ثبوت کی بنا پر رہا کر دیے گئے اس گرفتاری نے انہیں مزید مقبول بنا دیا اور 1969 میں ان کی پارٹی کی ہائی کمان نے بغداد طلب کیا اور انہیں عبدالکریم قاسم کو حلاق کرنے کی ذمہ داری سوپی صدام اور ان کے ساتھیوں نے بظاہر یہ مشن کامیابی سے پورا کیا اور فرار ہو گئے البتہ ایک گولی ان کی ٹانگ میں لگی بعد میں انہیں یہ پتا چلا کہ عبدالکریم قاسم قاتلانہ حملے میں باچ گیا ان دنوں صدام ہائی سکول میں پڑھتے تھے شدید زخمی ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے زخم کی خود ہی مرہم پٹی کی اور اسی حالت میں سکول بھی جاتے رہے اس دوران ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا لہٰذا وہ بیس بدل کر فرار ہو گئے اور سات دن سہرہ میں سفر کرنے کے بعد شام پہنچ گئے وہاں تین ماہ کیان کے بعد 1960 میں مصر چلے گئے اور وہاں تین سال تک تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بعض پارٹی کے منصوبوں کے لئے کام کرتے رہے اسی دوران ان کی منگنی اور بعد آزا شادی محمود ساجدہ سے ہو گئی اور یہ اطلاع بھی ملی کہ عراق میں سوچلسٹ پارٹی کا تختہ الٹ دیا گیا ہے عبدالقریم قاسم کے خطر کی سازش کے الزام میں انہیں سزائے موت بھی سنا دی گئی مگر بعض پارٹی کے برسرے اقتدار آنے کے بعد اس پر عمل درامد نہ ہوا اور صدام حسین عراق واپس آ گئی مگر یہاں آ کر ان کو اپنی پارٹی ہی میں کچھ لوگوں کے خلاف مورچہ لگانا پڑا کیونکہ پارٹی میں اقتلافات ہو گئے تھے صدام حسین نے اپنے مخالف عبدالسلام عارف کے قتل کی سازش تیار کی مگر یہ سازش پکڑی گئی جس کے بعد انہیں روپوش منا پڑا مگر کچھ ہی دنوں بعد وہ گرفتار کر لیے گئے اس پر دورانے حراست سات روز تک تشدد کیا گیا بعد آزان جیل بھی دیا گیا ان کی گرفتار کے خلاف ملک بھر میں مظاہری شروع ہو گئے مگر حکومت ٹس سے مس نہ ہوئی بلکہ ان کی بیوی اور شیر خوار بیٹے عدی کو قرائے کے مکان سے باہر نکلوا کر سڑک پر پھیکوا دیا مظاہروں کے ندیجے میں صدام کے دو ساتھیوں کے علاوہ سازش میں شریک دو دوسرے افراد کو رہا کر دیا گیا اور پھر ایک دن جب انہیں عدالت لے جایا جا رہا تھا وہ ایک پلان کے تحت فرار ہونے میں کامیاب ہو گئیں جس کے بعد انہوں نے اپنی پارٹی کے ہم خیال لوگوں کو ساتھ ملا کر انقلاب کے لئے راستہ ہموار کرنا شروع کر دیا اور پھر اپنے تدبر اور فراست کی بنا پر جولائی 1968 1968 میں برسرے اقتدار آ گئے جس کے بعد 24 برس تک انہوں نے بلا شرکت غیری حکمرانی کی اس دوران ان کے خلاف بھی سازشیں ہوتی رہی مگر انہوں نے ان سازشوں کو سختی سے کچل دیا اور اپنے دو دمادوں کو بھی سازش میں شریک ہونے پر موت کے گاٹ اتار دیا بشکریہ غلام مہیدین پاکستان زندہ با